بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتس پر بے شمار درد و سلام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتشو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریکیں گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم اس کی نایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک اکانومی کی خبریں پڑھتے ہیں اگرچہ سترہ اگست میں زیولک کے بیچ میں لانا نہیں چاہ رہا کیونکہ آج کے دن ان کا تیارہ کرائش ہوا تھا تو بڑے لانگ ٹم اصرات آئے پاکستان پر لانگ ٹم اصرات نہیں آئے اس سے زیادہ یہ پتا چلا کہ پاکستان کے اندر جب غیر ملکی قوتیں اپنا کام لے لیتی ہیں تو وہ پھر اپنے اس بندے سے کیسے جان چھڑاتی ہیں ٹھیک مطلب جس کو مار نہ سکیں اس کو وہ دبائی کے سطال میں جمع کروا دیتی ہیں جی صحیح بات ہے انجام دونوں کا کہ وہ اچھا نہیں ہوا ہاں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ سوچنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے جی اس لیے اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہی بہتر ہے اسے کیا کہنا چاہیے لائلٹی لائلٹی اپنے نظریہ کے ساتھ لائلٹی جو ہے وہی اچھی بات ہے اجھا یار کل ایک دو خبریں رہ گئی تھیں تو میں نے کہا کہ چلیں آج اگلے دن دیکھ لیں گے اور شباز رانہ صاحب کی خبر یہ ایک تو وہ میں نے بتا دی تھی نا ترین اپنا علیم خان علی سلک بنک والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور شگر ملوں کے اوپر چوالیس ارب روپے کا فائن لگا ہے یہ مناپلی کنٹرول آتھارٹی جو کہ اب کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان بن گیا ہوا ہے اس نے جو ہے وہ جرمانہ آئد کیا جرمانہ آئد کیا لیکن فیصلہ کے اندر یہ کیچ ہے وہ کیا فیصلہ دو دو کی میمبران کی دو دو گول سے برابر ہوا ہے دو دو گول سے برابر ہوا ہے اور میرا خیال چیئر پرسن نے اپنا پھر کاسٹنگ ووڈ ڈالا اوکی لیکن یہ خزانے میں جمع ہو پائیں گے یا عدالت میں لٹک جائے گا اس پر سٹیلے لیتے ہیں عدالت میں لٹک جائے گا سٹیلے لیتے ہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا فضل پر کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا کابینہ کی کمیٹی نے سی پیک کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر جو سی پیک کا اوپروجیکٹ پیش ہوا تو ان کے ان کے لیے انکشاف ہوا کہ اس کے لیے تو کوئی پلیننگ ہی نہیں ہوئی ہوئی میں مر جاما ہوئے کیسے کیسے بدنیت لوگ ہیں یار اس حکومت کے اندر اور کہاں کہاں سے مسلط ہو گئے ٹھیک ہے یہ جتنا ہمارا سٹوڈیو ہے نا اس سے اس جیسے کوئی پانچ چھے کمرے ہوں تو اتنی ڈاکومنٹیشن ہے سی پیک کے بارے دادری چھوٹا سٹوڈیو نہیں ہے جب سارے ویڈیو شوٹس ہو جاتے ہیں ہاں اچھا جی صحیح ہے ٹھیک ہے نا اور اگلا پلنکی کیتا ہے جی کہ جی اس کی مارکیٹنگ جو ہے نا وہ چائنی سے لے لیں جی واپس وہ اچھی چائنی مارکیٹنگ نہیں کہا رہے یعنی اگر کوئی ہو بھی رہی ہے مارکیٹنگ اس کی ہم یعنی کہ بنیادی طور پہ چائنہ کو زلیل کرنا ہے اور ابھی ان کی صرف امیدیں چائنہ سے ببستہ ہیں جی تو یہ حالات ہیں تو یہ حالات ہیں یار ویسے ایمان سے جہاں سے پیسے پگٹتے ہیں ڈلیوری پوری کرتے ہیں ہم میں اس خاتون کی مثال دینا نہیں چاہ رہا جو پیسے لے کے بھی شوہر کو زلیل کرتی ہے چلے ٹھیک ہے جارے تھے بات کو نیکسٹ ہاں نیکسٹ خبر یہ میں پڑھوں آپ پڑھیں بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہے بالخصوص ٹاکیوں کے لیے کہ جو پاور ڈویزن ہے وہ نیکسٹ ویک ہبکو کا فیچر تیہ کرے گی مارکیٹ کا ایک بہت اچھا شیئر ہبکو ہے لیکن اس کے مستقبل کے حوالے سے اور یہ بارہ سو میگا وارٹ کا پلانٹ ہے اور حکومت کی خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس کو خریدنے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے اور سٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئر پہ کیا امپیکٹ آتا ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ایف بی آر کے اوپر سائیبر اٹیک ہوئے چودہ اگست کے دن اور ڈیٹا اس کا چوری ہو گیا آپ دیکھیں کس دن بلیک ویب پہ بھکنا شروع ہوتا ہے چاردہ تھا جی دو بجے دوپہر کو اٹیک ہو گئے چودہ اگست والے دن اور ہم نے بلا کیا کیا توٹیوں میں جاتے پھر یار میں ویسے کمال میں چودہ اگست اقبال کی کھول کے میں نے زور زور سے پڑے ہیں زور زور کے پڑے ہیں آنکھیں کھول کھول کے اینک لا کے اینک اتار کے پڑے ملک کے اقبال نہیں ہے قائد اعظم کے قائد اعظم کے چودہ نقاط کے اندر تو وہ جو وڑی پیمپنی ہے باجے کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن میں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ لائے ہوں باجہ بجانے کے میں بھی حق میں نہیں ہوں لیکن ان بچوں کے باجہ بجانے سے سب کوئی طراز ہے جو اس ملک کا باجہ تہتر سال سے بجا رہے ہیں اس پہ نہیں کوئی بول رہا اس پہ کوئی نہیں بول رہا یارے جی مزاق ہے اس ریاست میں بلکہ ایک کلپ مجھے کسی نے بجایا ہے ایک چنگی کو سترسی سال دی مائی جیڑی ہے تو ٹھیک کر رہے تھے نا صحیح ہے وہ موٹسائیکل لکشاہ کہ پچھلی طرف کھڑی ہو کے نا پاس جانے والا جو موٹسائیکل ہے نا اس کے کان میں کرتی ہے پو تو صحیح ہے صحیح کر رہی ہے بلکہ ٹھیک ہے نہیں کیا مسئلہ کیا اس میں یار شخصی ازادی دیکھیں میری زندگی آپ نے گلی کے اندر اب آپ یہ نہ کہہ دینا کہ دیکھیں ان باجوں فواد چودری طرح ان باجوں کے بکنے سے اتنے ارب روپے کی گھنمی جنریٹ ہوئی ہے گلی میں باجہ بجا کے آپ کا سکون غرض کیا یار قائد اعظم کے مزار کی دیوار پہ چڑھنا اور فیصل مسجد جو ہے ویسے آپ دونوں شہروں کے لوگ جو ہیں نا یہ ڈیزرب نہیں کرتے نہ قائد اعظم کا مزار کراچی ڈیزرب کرتا اور نہ فیصل مسجد اسلام آباد شکر کہنے بھی خانہ کبہ پاکستان میں نہیں یار اندازہ فرمائیں لاہور کے اندر کتنے سو سال سے بادشاہی مسجد بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور شاہی قلعہ بھی موجود ہے اور پالے کا بھی مزار ہے چلیں وہ تو چھوٹا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ باندروں کی طرح دیواروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں لاہوریہ لاہوریہ جاتے ہیں وہاں پہ منارے پاکستان کے اندر بادشاہی مسجد کی سیڑیوں میں چڑھ کے اوپر پہنچ اوپر پہنچ یا کھاپ پہنچ دے میں پہنچ گیا جہاں پہ موزن نے کھڑے ہو کے زان دے حالانکہ لاہوریہ سا رنگ باز کوئی بھی نہیں ہے ہاں اوپر کھاپ پانچ دے یا منارے پاکستان کے اوپر چڑھ کے تو اوپر سے تھوک پہنچ دیں تیری تھوک پہلے جائے گی میری تھوک پہلے جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے رنگ باز ہی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن یار جس طرح بندروں کی طرح چڑھتے ہیں اسلام آبادیے اپنا اسلام آباد وہ فیصل مسجد کے اوپر یار بندہ فسلے تو نیچے تک آتے ہیں اتفاہ رہے لیکن میری آرگیمنٹ کب جواب نہیں دے رہے کیا آپ کا سکون غارت ہوا تو آپ کو اتنے تکلیف ہو رہی ہے اس ریاست میں ملک غارت ہو گیا میں نے تیرے نہ آیا جی جی انہوں نے کی غارت کر دی انہوں نے بھی تک کچھ کرنا چاہیدن دیکھو نا ٹارگٹ ٹھیک ہوئے ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں یار جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا اور ڈاکٹر قدیر کو گھر پہ بند رکھا ہوا ہے وہ اپنی بیٹی سے نہیں مل سکتے وہ اپنی وکیل سے نہیں مل سکتے وہ اپنے کسی دوست سے نہیں مل سکتے سیکیورٹی کے نام کے اوپر بند کیا ہوا اس کو بھلا کیوں کیوں اس نے تنقید کر دی تھی نا دادہ ابو کے اوپر دادہ ابو اپنا مشرف ہوئے اچھا اوکے دادہ ابو کے اوپر تنقید کر دی تھی نا تو فوراں خون کھول گیا اے اپنا قیانی صاحب مترائب اترسن ان کو بیٹھ کے جو گالیاں بکتے ہو ٹھیک ہے نا سارے سب کا احترام ہونا چاہیے لیکن ڈاکٹر قدیر کو تو کسی کے احترام میں بھی بند کرنے کی اجازت نہیں دی سکتی اور اس سے زیادہ بشرم جو ہے چلو چھڑو پڑے خبریں اگلی خبر پڑھوں فیول کا کریسیز آیا تھا اس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنے سیریس کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ اوگرہ نے آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو کوئی پینلٹی امپوز نہیں کی اور انہیں مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا اوگرہ نے کیش پکڑ لیا تھا نا ٹھیک ہے بھئی اور کی میں جا ہو ساگتی ہاں جی میزان جو ہے میزان بینک وہ سکوک کے ذریعے دس عرب روکے کٹھا کرے گا کسی پارٹی کے لیے یا اپنے لیے دادا جی میرا خیال اپنے لیے فائلنگ سیڈ اپنا کپٹل پورا کٹھا کرے اپنا کپٹل کے لیے ٹھیک ہے جی نیکس خبر یہ ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے اس میں امنڈمنٹ ہوئی ہے ایس آر او ایک ہزار آٹھ ون دو ہزار اکیس اس کے تحت اکسٹھ جو اشیاء پر ڈیوٹی میں ایگزمشن دی گئی تھی ڈیوٹی سمراد ویدھ ہولڈنگ ٹیکس میں وہ اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے میں نے کہی ہے ایمپورٹروں کے لیے بھی خبر پڑھ دو حکومت جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ذرائع کے اوپر غور کر رہی ہے کیونکہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ایلن جی کی سپلائی کے اندر آنے والی رکاوٹوں کے دور ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اگلی سردیوں میں بھی آپ شدید کمی لیں گیس کی جی انشاءاللہ یہ جو ہے یہ اپنا خلیق کیانی صاحب نے فرمایا ہے اوکی ٹھیک ہے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے تحت آنے والے پیسے دو ارب ڈالر ہو گئے ہیں گیارہ ماہ میں یہ نو پرسنٹ پہ لیا گیا سودھ ہے جو ہم نے واپس کرنا ہے جی ٹھیک ہے دادر جی آپ نے لفٹیں نہیں کر رہی ہے مہتنی غلط بات ہے آپ کا یار جو ہے رضا باکر ہے اس نے میڈیا سے گفتگو کی آپ نے لفٹیں کو نہیں کر رہے ہیں اس کو میں نے کل اس کی شترول کر دی تھی میں نے وی لاغ بھی کر دیا ہے ٹو پنٹ سیون سیون بلین جو آئی ایم ایپ سے ملیں گے کہتے ہیں بڑا بوسٹ ملے گا بڑا بوسٹ ملے گا یعنی ادھار لے کے تیری ضرور بتا کے کہہ رہے ہیں کہ انو منو منو گنو تی منو تنخواہ بھی کروڑا رپیہ ویچ دو وہ اور میرے میرے کل پوچھو بھی نہ کہ میں دنوں چھوٹی لے گیا آیا ہے ہم اور میرے جنال دو اسوسی ایٹ نے میرے ہم ان کو بھی نہ پوچھو کہ وہ کدنوں آئینے تھے انہوں نے کدھر جانا ہے بس سارے کو نہ پوچھ نہ پوچھ جترین دنخواہ یہ لیتا ہے اس کے آفس میں وہ چھوٹے کی جو جوب ہوتی ہے وہ نہیں مل سکتی سٹوڈیو کا کرائے تھے میں بتا اس کی کتنی تنخواہ آئی سے چار سال پہلے میں نے پتا کیا تھا ایک لاکھ چالیس ہزار تھے اب بڑھ گئی ہوگی نا تو بڑھ گئی ہوگی نا تو سٹوڈیو کا خرچ ہے نا میرے مجھے لگواد ہے اس سوٹے کے جگہ پہ اتنی طرح آئے اور دیکھیں وہ کریڈٹ لے رہا ہے دادا گی کمال ہے اچھا جی ای سی سی جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے جو ٹیریف ہے نا بجلے اور گیس کا اس میں جو کنسیشن دی گئی تھی اس کو ایکسٹنڈ کرے گی نہیں امکان تھا کل خبر نہیں آئی مشتاق گھومن صاحب کی خبر ہے کل امکان تھا کہ ای سی سی کا جائزہ لے گی لیکن ای سی سی کے پاس اور بڑے اور بڑے معاملہ ہیں یہ سارے معاملات ای سی سی نے کرنے یعنی کہ پہلا دن اتوار کا گزرا ہے چودہ آگست کا تھا طالبان نے ادھر کام ڈالا ہماری حکومت پندرہ آگست کو ہماری حکومت چھوپ رہی میں کہا شکر ہے شکر ہے یہ کسی معاملے پہ چھوپ رہی اغلے دن پیر کے دن اترتے ہی وہ سارے ہی باجے لے کے نکلا ہے اپنا فوار چودری سے شروع ہوا کام اور اس کے بعد جناب وہ ڈبا پیر بھی آگئی شاہ محمود قرآشی غداروں کا اولاد ٹھیک ہے پاکستان کے اندر بریسگیر پاکو ہند کے اندر حریت پسند جو تھے ان کے باپ دادا نے ان کی قتل کیا تھے سیدھی بات کرے نا انگریزوں کو قتل کر کے اور پھر انگریزوں کو پھر ریکروٹمنٹ فراہم کی سر پیش کیے تھے دو نمبر لیکن بڑی فانی بات ہے رنجیز سنگھ اٹھارہ سو بتیسے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پاکستان میں پنجاب میں یہ کبینی ہوا جو اب ہوا ہے پنجاب کے بارہ کروڑ عوام کی نمائندگی فیاضل و سنچوان کا رہا ہے یا اتنا بڑا ترجمان ہے ترجمانی اتنا بڑا جوگ جو ہے نا پیسلے ڈیڑھ سو سال میں نے دیکھا گیا زیادہ جی کمال ہے بیسے سر آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ بندر تماشا لگا سار بھی تھے سار کی سیلیکشن کا میں آر بھی تھے نیچے سار نے آپ نے لیول کے مطابق ٹھیک کیا جی فیاضل و سنچوان دے بارے تیگال نہیں کرنی ہم تو ٹھیک ہے نا شغل لگ رہا ہے اسی بنیاد دے انہوں منیسٹری مل دی ہے ہاں لیکن یار بات یہ نہیں ہے اپنا کی میں کہنے لگا ایسا جوگت آئیسی نکلی گئی ترجمانی سر کا لیول ہاں نہیں ہو یا کی ہاں اپنا ہوا یہ کہ حکومت پنجاب نے 54 ترجمان مقرر کر دیئے تھے جن میں وہ ششی ثرور والی مہر تارل بھی شامل جو جو ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ترجمان یہ تک 30 ہو بھئی ایک کے بعد ایک اب ترجمان کی تقریح اور ہٹانے کا جو فیصلہ ہے ہم وہ کس کا ہوتا ہے سر کا نہیں سر کا نہیں ہم قانونی طور پہ آئینی طور پہ چیف منسٹر کا چیف منسٹر کا جی جی اختیار چیف منسٹر کا پری ڈراغٹیو تو چیف منسٹر صاحب سے نے اپنا جا کے تو میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ جنرح عمران خان کو یہ رونا رویا کہ جو بھی ترجمان تقرر کرتے ہیں ہم وہ ترجمان اپنی ذاتی جو تشہیر ہے اس پہ لگ جاتا ہم ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ کی میر بنی ہے آپ رہنے دے ہم میں نے نہ کسی کو وزیر اطلاعات بنانا ہے اور نہ کسی کو میں نے اپنا وہ اپنا انفرمیشن کا خصوصی معاون مقرر کرنا ٹھیک ہے تو عمران خان نے کہا کہ چلے کوئی ترجمان تو رکھ لے نا میں نے کہا نہیں سوار کوئی ضرورت نہیں لہو عمران خان صاحب نے زبردستی مر دیا کس کو بھلا کس کو فیاضل حسن چوہان کو ٹھیک ہے پچھلو یہ ترجمان اس کو رکھ لیں فیاضل حسن چوہان نے ترجمان ہم نے چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام بلا کیا کیا جی چرنجہ کے چرنجہ ترجمان فارق کار دی ٹھیک ہے بہت علا اور ان میں سے ایک سو ترجمان ہمارے پر اڑکے چاڑ گئے ہیں اول درجے کے بشرم اور بیس اس میں بلا اس نے ایک اور کام بھی ڈالا نا فیاضل حسن چوہان نے آپ کی جو مسرد جن شیئے چیما ہے آپ کی بھا بھی جے جے ان کا بھی پتہ کار دی ہوئے 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 چیما صاحب چیما صاحب کا مسرد چیما صاحب کا پتہ کارٹا اور ایسے ایسی صفائی سے کارٹا کہ وہ بچاری ادھر ادھر پہ اکھنڈے کہ میں نل ہویا کیوں منسٹر کے سلوٹ کے لیے تھی اپنی لابنگ کرتے ہوئے پائی جا رہی تھی ٹھیک ہے فیاضل حسن چوہان صاحب نے ان کا پتہ کٹوا کہ سر منسٹر ہونا ہی کوئی نہیں چاہی جا ٹھیک ہے میرے کوئی جیل خانہ جات کہا ہے ترجمانی میں نے دے رہا ٹھیک ہے بزدار نہیں مانتا تھا اس نے جا کے پھر بھائی جان کے ذریعے ذریعے بنی گالہ میں کہلوایا اب بھائی جان ظاہر ہے پھر تو بھائی جان کی کال بنی گالہ میں آیا تو پھر تو میرا مطلب قیامت آ گیا وہ تو خود سارا ہے نا تو بھائی جان کے ذریعے پھر بنی گالہ میں کہلوایا تو پھر عمران خان کو کرنا پڑ گیا اور اس نے آتے ہی چننجہ کے چننجہ سپوکسمن فارق کر دیئے اور وہ کہتے پھر نہیں ہم تو پہلے ہی کام تو ہو نہیں رہا تھا تو اچھا ہوا نا جی اچھا ہوا نا جی حالانکہ یہ گاڑیوں دفتروں پہ کتوں کی طرح لڑتے تھے یہ ترجمان اچھا آپس میں ٹھیک ہے اور آگے سے پھلا کہتے ہیں نہیں ہوں میں تو کو گاڑی نہیں ملی اچھا نال شوک بھی ہے کہ سبس رہنگالی نمبر پلیٹ ہوئے نہیں چندہ نہیں سبس رہنگالی نمبر پلیٹ بھی ہوئے ایسن جی ایڈی ٹھیک ہے نہیں ہوں سرکاری تو نہیں ہے موکر ہی جاتے ہیں ٹائم آور خابریں جلدیلی تھو کروں اچھا جی وہ ٹپیکل سٹریٹمنٹ آئی ہے بلنکن یو ایس کا جو ہے سیکٹری پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں اچھا جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ اب آپ دیکھیں یہ ہے افغانستان یہ ہے ایران اور یہ میرا پائپ پاکستان یہ تینوں ملک اکٹھے ہوگا ٹھیک ہے ایران کے ساتھ اوپر پبندیاں پہلے موجود ہیں افغانستان کے اوپر ان کا لگانے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں کے اوپر پبندیاں لگانی ہیں اور ان کے اس کے افغانستان کے ادھر بیٹھا ہوا ہے روس ادھر بیٹھا ہوا چائنہ ہم تو بھائن پھر امریکہ بعدہ تو اس خطے سے جنازہ نکل گیا نا ظاہر ہے ظاہر ہے تو لہٰذا پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں ویسے ویسے بھی تو ان کو پنگے بازی دینی ہے نا ہم نے ظاہر ہے ٹھیک ہے پچیس ارب ڈالر چائنہ نہیں لگایا ٹھیک ہے اگر لو نے پچیس ملین ڈالر جو تھا وہ ایک پارٹی کو دے کے سی پیک کا بیڑا ہی گھرک کروا دیا ہم اور رفائنڈری ہیں اہمیں آن دیا نے آئل رفائنڈری آزربائی جان جزیرے نہیں جزیرے کی نہیں آئل رفائنڈری آزربائی جان اہمیں آن دیا نے اگر لو نے پچیس ملین ڈالر کیش دے کے تو سی پیک آو پہ آئے ہیں کارلو شروع کبھی نہ وفاقی کبھی نہ بیٹھ کے سا سی پیک ہے اندر کیڑے ڈال رہی ہے کہ سی پیک جو ہے یہ تو چائنہ کیا کر رہا ہے جی سی پیک کی مارکیٹنگ ٹھیک ہے واپس لے اس سے یعنی اجی وہ جو پچھلے دنوں بستی کروا کے آیا ہے ڈبا پیر شامل کریش صاحب بستی جو کروا کے آئے ہیں اجھے دل نہیں پڑا یا اس جلاس کے اندر باپیر صاحب موجود نہیں تھے انہیں کیا رہا میں پہلے بڑی بستی کروا کے آئے انہوں کہنا چاہیدہ سے تو اگر نہیں کروایا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت چائنیز حکومت کے لیے اپنا گالم گلوچ کے اگلے مراحل پہ جا رہی ہے اس ایک اور ہی مطلب ہو سکتا جی کہ انتھنی بلنکن جو ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی بخوایا ہو تو موڈ بن گیا ہو ہمارا وہ خاتون جو کہتی ہے نصیب بلال میرے نوڈا خوایا میرے موڈ بنے آہو جی ٹائم دادا جی اوپر ہو رہا ہے اس نے کچھ دکھا دیا اور ہمارا موڈ بن گیا ہو جی خبریں جلدی لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ کے جو گروہ تھا سولہ سال کے ہائی پر چلی گئی ہے بھائی ٹھیک ہے پرسنٹیج بھی مان لے نا پرسنٹیج بھی نیگٹیج میں گروہت گئی تھی نیگٹیج سے جب پوائنٹ وان پرسنٹ بھی پوزٹیو ہو گئی تھی تین سو پرسنٹ تو پوزٹیو ہو گئی نہیں ایف ایٹی اف دادا جی پاکستان کا رینک پینل رینک بہتر ہو گیا یہ بھی ایک اچھی خبر ہے سال تک ہم گریے لسٹ میں ہیں باقی جو پی آر کی بکواسیات جو ہے وہ چھپوانی ہیں وہ چھپواتے رہیں آپ کا دوست کی بڑی ہائی امید دیں ہاں کہ پچاس رمٹل کی ایکسپورٹ کرنی ہے اب دول رزاک دعوت کہتے ہیں رزاک دعوت صاحب جو ہیں ان کی سیٹ آج کل خطرے میں ہے بھلا کیوں جی رزاک دعوت صاحب جو ہیں پرائم میسٹر صاحب انہیں کہتے ہیں جو بات یہ وہاں پہ کہتے ہیں یسر یسر گھر آگے بھول جاتے ہیں اچھا جی اور پرائم میسٹر صاحب نے دو دفعہ ان کی توجہ دلائی ہے کہ فلانے دن آپ سے یہ بات ہوئی تھی تو اس کا کیا بنا تو انہیں اس بات کا خبر ہی نہیں تھی اور کوشش کر کے بھی وہ یاد نہیں کر پائے دلچسپ بات ہے کہ پرائم میسٹر کے خود ہی یاد نہیں رہتا لیکن دیکھ لیں اس کو یاد رہ گئے دو باتیں ٹھیک ہے تو اس نے جناب اس بات کا اس نے بہت برا بنایا انہیں کہا کہ اے تحفہ دیتا ہے اب واپس لے لی ایک تحفہ اس نے واپس کر دیا ڈاکٹر عشرت حسین دوسرے کی باری آنے لگی ہے اور یہ دوسرے تحفہ کی باری آنے لگی ہے یہ آپ کو ہر جگہ کے اوپر ٹکا کے بزد کرے گا ٹکا کے اچھا یہ ریمیٹس فالو کے لیے پیکج جو ہے اور اچھا ہے you deserve it جی نیکسٹ منس پیکج جناب اس ہوگا ریمیٹس فالو کے لیے اچھا وہ تو پرانی خبر ہم نے پڑھ دی تھی جی کوئی نہ کوئی پیکج دیں گے وہ قریب آگئے نا کہ ہم اس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دادا جی بس ٹائم ختم ہو گیا میرا حالہ بس سمیٹے چلیں جی ہم سمیٹ دیتے ہیں ایک دو اور خبریں میں صرف ہیڈلائن پر نظر ڈالوں لو جی خبران گئی ہیں جی مک لیں سامین اکرام آج کے لیے اتنے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو سانیہ تاک کرے اور اسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین کرنا پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ